ندی کنارے نشیبی زمین کا وہ وسی قطہ اب رنگہ رنگ پھولوں سے پٹ گیا ہے گلے ابباس، گلے جعفری، گلے ہزارہ، گلے سدبرگ، گلہائے آفتاب و مہتاب بنجاریں یہاں پڑاؤ کرتے ہیں اور جمعہ دھوبی کپڑے سکھاتا ہے اپنے گدھوں کو پھولوں میں چرنے کیلئے چھوڑ دیتا ہے اور ارہر کی کاشت بھی کرتا ہے کبھی کبھار کوئی شکستہ زنگالوز شے ہلکی نوک سے ٹکرا جاتی ہے وہ اسے اٹھا کر غور سے دیکھتا ہے اور مایوسی کے ساتھ دور پھیک دیتا ہے بھربری مٹی کے اندر کیچوے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں ساری عمر اپنے کام میں مصروف خیر کیچوں کی کیا عمر اور کیا زندگی مگر وہ اپنے گھر بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں اور گلی مٹی کی ننی ننی دھیریاں بنا ایک طرف گوالوں اور گھوسیوں نے سبزیاں اگالی ہیں بہت ہی ذرخیص مٹی ہے جس فصل میں جو چاہیے بوئیے اگائیے بھاری بھرکم، سلور گری بال، سیاہ فریم کی اینک، مومے سگار، کامیاب اور مطمول بیریسٹر کی کلاسک تصویر شیخ اظہر علی زمین جائدات کے پیچیدہ مقدمے جیتنے کے لئے مشہور تھے بیٹا ان کا قمبر علی نئی چال کا نوجوان اسٹوڈنٹس یونین میں پرائیوٹ پروپارٹی کے خلاف دھواندھار تقریرے کرتا باپ کے برعکس نحی فل، جسہ، زرد روح، نازوں کا پلا اکلوتا فرزن زبان میں خفیف سی لکنت جو لوگوں کا کہنا تھا کہ باپ کے رعب داب کی وجہ سے بچپن میں پیدا ہو گئی تھی اس پر قابو پانی کے لئے ہی اس نے فن تقریر کی مشک کی اور رفتہ رفتہ اسٹوڈنٹ لیڈر بن گیا ماں اس کی بیگم بدرن نسا اظہر علی کے بٹو باجی کہلاتی تھی سوشل ریفورمر تھی زنانہ جلسوں میں حقوق کے نسوہ پر اسپیچے دیتی ممتاز خواتین کے جو وفد سرخ چین یورپ یا مصر وغیرہ بھیجے جاتے ان میں شامل ہوتی تھی ماں باپ اور بیٹا اپنی اپنی جگہ تینوں مقرر اور زبان دا قاضی کے گھر کے چوہے سیانے بیرسٹر کے پرانے مشری سوختہ نام شاعر تھے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بٹو باجی کی پیش خدمت الحمدو کسی ڈومیسٹک سائنس کالج میں لیکچرر ہو سکتی ہے کہ وہ کوٹی کے ملازمین کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے صبح سے شام تک فصاحت و بلاغت کے دریاں بہاتی تھی نوکنوں کا عملہ وضاقتہ سے اس نوکہ تھا جسے لکنوں کے کمہاروں کے بنائے شاگر پیشا کے نفیس و نازک مختصر ترین موڈل آتشتان پر ایک قطار میں رکھے تھے جن کا سیٹ انگریز ایک زمانے میں اپنے ساتھ ولایت لے جاتے تھے شاہی میں یہ علاقہ شہر سے باہر اور بیریسٹر علی کے بزرگوں کی ملکیت تھا انگریزی ہوتے ہی اس ساحل پر کوٹیاں بننے لگیں بیریسٹر صاحب کے دادا نے اپنی ارازی کا بڑا حصہ فروخت کر کے باقی ماندہ زمین پر کوٹی تعمیر کی عام اور امرود کا باغ لگوایا ماہ کچھی بنگلیا استبل زمین دوز مرغی خانہ دھوب گھڑی طویل شاگر پیشا جس میں اب علاودین موٹر ڈرائیور رمضانی خان سامہ ایدو خدمتگار ماہ اہلو ایال رہتے تھے بٹو بیگم کی پیش خدمت الحمدو بیوہ تھی کورٹر کے سیرے پر نتھا دھوبی اور ان کے گھر والوں کی عملداری تھی قریب ہی ان کی بھٹی تھی سامنے بھنگ اگ آئی تھی بھگوان دین مالی اور پھٹکو چوکیدار باغ کے کارٹیج میں رہتے تھے ہولی کے روز بوٹی گھوٹتے اور لہک لہک کر گاڑتے بٹو بیگم بھنگ کی سر سب کھیتی کا صفایہ کرواتی وہ پھر اگ آتی بیسوں کا باڑا کچن گارڈن کے نزدیک تھا ہرن اور ایک نیل گائے بھی وہیں پلے ہوئے تھے جو کمبر میہ کے شکاری دوست رگبیر پرشاد سنگھ نے ان کو لاکر دیئے تھے بیریسٹر صاحب بھی شکاری تھے جنگلوں سے واپسی پر ہرن کی کواب کی دعوت کی جاتی رمضانی جب کباب بناتے الحمدو فلسفیانہ انداز میں کہتی اس بے زبان جناور کے نصیب سادھو اس کی کھال پر ویٹھیں شاعر اس کی آنکھوں پر کبت بناویں دکھیا جل کر کباب بازوں کے نصیب ایسے تھے کہ ان کو ہر چیز میں اثر تھی کپڑے دھلوانے کے لیے نہ دی اپنے باغ کے پھل اور سبزیاں خدمت کے لیے خانہ زاد ملازم گو اب کچھ چیزیں سرکتی جا رہی تھیں مثلا اردو رسم الخط ترقی پسند تحریک اور خاندانوں کی سالمیت خاندان اب ایسے ہو گئے تھے گویا ناک میں مرگی کا پر آدھا ادھر آدھا ادھر لبے دریہ کوٹی کی چہل پہل میں ارباب چمن شامل تھے توتے مینائیں کوئلے لالسیرے بیریسٹر ازر علی نامور قانون دا بٹو باجی مقبول سماجی کارکن کمبر علی طلبہ کے نیتا صبح سے شام تک بھانت بھانت کی خلقت کا تانتہ بدھرہ دا پہلے تعلقہ داران گرامی اپنے لامتنا ہی مقدموں کے سلسلے میں طویل موٹروں سے برساتی میں اترتے تھے ہند راجاؤں کے فربا متبنہ بیٹے جو عموماً بیبی کہلاتے تھے بگیوں پسوار ریشمی کرتے اور جھاگ ایسی جھک سفید دھوتیوں میں ملبوس ہیرے چمچماتے وارد ہوتے اچانک سین بدلا تعلقہ دارانوں بیگمات ماء کارو پالکیوں اور بگیوں کے غائب بہت جلد تانگے اور یکے بھی مادوم ہو گئے سائیکلوں اور رکشاؤں کا سیلاب مڑایا ان پر سوار ایسے موقع بستے تھامے برساتی میں داخل ہوتے جن کی املاک کسی ایک عزیز کی پاکستان روانگی کے سبب مترو کا قرار دے دی گئی تھی ان میں بہت سے ایسے تھے جو قبل عظیم موٹروں پر آیا کرتے تھے جو بے دخل کسان مترو کا قرار دیے جانے والے کھیتوں کے سلسلے میں فریاد لے کر آتے عظیر علی بلا معاظہ ان کی قانونی امتاد کرتے وہ بیچارے اکثر بطور نظرانہ ان کے لئے ڈلیا میں تازہ سبزی یا گڑ کی بھیلیا لے آتے اور انتظار میں سبر سے عام کے درختوں کی نیچے بیٹھے رہتے نماز کا وقت آتا باگ کے گوشے میں استادہ مختصر سی نیم شکستہ مسجد میں جا کر نماز پڑھاتے اور پھر انتظار میں مصروف ہو جاتے باگ کے دوسرے گوشے میں ندی کے رخ پیپل کا بوڑھا درخت تھا اس کی جڑ میں کسی زمانے میں کسی نے ندی سے نکال کر ایک سیاہ گول پتھر نصب کر دیا تھا گردہ گرد لکھوری ایٹوں کا چبوترا منشی بھوان شنکر بھگوان دین اور پھٹ کو وہاں پوجہ پارٹ کرتے بے دخل کسانوں کے علاوہ کوٹھی پر نانو نقفے کی محتاج مطلقہ برقہ والیوں کا حجوم بڑھا دو رویا لالا کے پودوں کے درمیان سی گزرتی خاموش سیاہ پوش عورتیں عدب نواز قمبر علی کو وہ لورکہ کسی حیبتناک اسپینش ٹریجری کے کردار معلوم ہوتی اکثر منشی سوختہ ان کو بیگم صاحبہ کے پاس اندر پہنچا دیتے وہ ان کے مسائل حل کرنے کی صحیح کرتی ان بے سہارا عورتوں میں سے چند کی لڑکیوں نے اہلِ خنوط سے شادیاں کر لی تھی بٹو بیگم کے کمرے میں الحمدو استمبولی قالین پر بیٹھ کر حسندان سامنے رکھے سب کے لئے پان لگاتی اور اظہار خیال کرتی جاتی بیگم صاحب برے کیا کرو لڑکے گولر کا پھول ہوئے جا رہے ہیں سب چلے گئے نکلائی تھالی میں پان رکھ کر بیگم صاحب کو پیش کرتی وہ برقہ والیوں کو دیتی جو انگلیوں میں گلوریاں تھام جھک کر تسلیم ارز کرتی اور ان میں سے کوئی ایک کہتی اللہ بٹو باجی ہماری چار لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہیں کوئی رشتے بدلائیے وہ سوچتیں اللہ رکھے ہمارا ایک ہی لڑکا ہے یہ دکھاری لڑکیاں بے شمار ان میں سے کسی ایک کو بیاح لائیں تو کتنا سواب کمائیں قمبر علی اپنے والد کے ان موکلوں کی پریشان صورتوں کا مشاہدہ کرتے کرتے ہی اپنے سیاسی خیالات میں زیادہ کٹر ہوتے گئے انگریز سے آزادی برزوہ جمہوریت سب بکواس اب ان کے میاں جان یہ توقع کس طرح کر سکتے تھے کہ وہ راجہ انوار حسین آف تین کٹوری کی سب سے چھوٹی بیٹی صفیہ سلطانہ سے شادی کریں گے جن کی ان سے ٹھیکری کی مانگ تھی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی راجہ صاحب کے ایک پرکے نے کیتھ کے جنگل میں کسی پاپ آدھا تشنا کام گدری پوش کو تین کٹوری ستتو پلائے تھا کہتے ہیں وہ درویش ایک پوشیدہ ولی تھے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند روز بعد ہی ان کے پرکے کو بادشاہ وقت نے جاگیر عطا کی جو ریاست تین کٹوری کہلائی راجہ انوار حسین کے بدخوا ان کی تین صاحب زادیوں کو تین کٹوریوں کے نام سے یاد کرتے بڑی زرینہ سلطانہ عرف جینی کی شہور سے ٹھنی رہی وہ کراچی چلے گئے جینی ماں اپنے بچوں شہلا آمنہ اور پرویز میکے میں رہتی تھی منجلی پروین اور پینی کا بیئے کرتے ہی ٹیلی فون پر عقد ہوا وہ بھی کراچی صداری چھوٹی صفیہ نہایت خوش رکل تھی اور عالی تعلیمی آفتہ لیکن نو عمری میں پولیوں نے ان کا بایا ہاتھ بیکار کر دیا صفید رنگ کا تین کٹوری ہاؤس اور بیریسٹر ازھر علی کی پیلی گوٹھی تقریباً آمنے سامنے واقع تھی بیچ میں رو پہلی ندی صفیہ کی سہلیاں کبھی گنگنا تھی دھیرے بہو ندیہ دھیرے بہو ہم اتربا پار تو پہلے وہ مسکرا دیتی تھی اب چڑنے لگیں پروین باجی کراچی سے آتی تو شاکی رہتی وہاں ہم سے لوگ تنزن کہتے ہیں تمہارے یہاں کی تو سب مسلمان لڑکیاں ہندو سے شادی کر رہی ہیں اپنی چھوٹی بہن کی خیر مناؤ ہم بہت سمجھاتے ہیں کہ آٹھ کروڑ کی آبادی میں گنتی کی چند لڑکیوں نے ایسا کیا تو اس کا کلیاں نہ بنائی آٹھ کروڑ میں آدھی اگر عورتیں ہیں اور ان میں سے نصف بن بیائی تو ان کے خیال میں دو کروڑ لڑکیوں نے مگر اصل آداد و شمار کون دیکھتا ہے رانی سولت زمانی یہ سب سن کر دہلا کرتی صفیہ چی بجبی بیٹھی رہتی بڑی بجیا یہی موجود ہیں انڈیا میں ایک سے ایک اچھے عودوں پر وہ عد بدا کر ہندو لڑکیوں سے شادیہ کر رہے ہیں کالج دفتر کلب ہر جگہ تو وہی ان کو ملتی ہیں اپنی لڑکیوں کو دم پخت رکھیے گا تو یہی ہوگا انہی کو بیچاری فینی کو آپ لوگوں نے قلعہ بند کر رکھا ہے پروین عرف پینی جواب دیتی ہیں جو کراچی میں رہ کر بہت مارڈن ہو گئی تھی مہاجم خانہ کلب میں جا کر بالروم ڈانس بھی کرتی تھی تنگ آ کر صفیہ سلطانہ عرف فینی نے تین کٹوری ہاؤس کی دوسری منزل پر سینڈ جانز کارنونٹ کا بورٹ لگایا اور اسکول کھول لیا بیگم بدر النساء اظہر علی کو نئے ہندوستان میں جہالت اور بیوقوفی اور احمقانہ مغرب پرستی کے اس سیلاب نے از حد دلگیر کر رکھا تھا ایک شام مرانی صاحبہ سے ملنے آئیں تو برساتی پر اسکول کا بورٹ لگا دیکھا اندر گئیں صفیہ کو آڑے ہاتھوں لیا غزب خدا کا بٹیا تم تو خود سینٹ انگینز کی تعلیمی آفتہ ہو اتنی جاہل ہو گئیں کیا تم کیتھولک نن بن گئی ہو اور یہ خانقہ قائم کی ہے پاپ آف روم سے اجازت لے کر آخر یہ تم سب کو ہوا گیا ہے دھڑا دھڑ یہ بوگس کانونٹ کھل رہے ہیں صفیہ نے چڑھ کر جواب دیا بٹو چچی انگلیش میڈیم اسکول اگر کانونٹ نہ کہلاویں تو لوگ اپنے بچے نہیں بھیجتے اب تو یہاں درگا داس کانونٹ اور ابراہیم لنکن کانونٹ بھی کھل گئے ہیں اور چچی میں ابھی پروین باجی کے پاس کراچی گئی تھی وہاں بھی گلی گلی کانونٹ نظر آئے وہ تو اسلامی ملک ہے خود پروین باجی کی چچیری نن نے اسکول کھولا ہے اس کا نام رکھا ہے پاک کانونٹ بٹو باجی سر تھامے بیٹھی رہی محق میں تعلیم بھی اسکول مغزی اور دھاندلی پر موتریز نہیں صفیہ نے جواب نہیں دیا بے وقت کی راگنی چھڑنا بٹو چچی کی پرانی عادت تھی ہمیشہ کسی نہ کسی اصلاح کے در پہ یہ نہیں کہ اپنے ہیرو بیٹے کو کچھ نصیحت کریں انیورسٹی چھوڑنے کے بعد ندیہ کے پار بسنے والے سنیا جی بیری ہو گئے نظام کوہنا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اس غرض سے ایک پندرہ روزہ رسالہ نکالنے کا ارادہ کیا باپ نے لادلے بیٹے کو ایک بے ضرر سے مشکلے میں لگائے رکھنے کے لیے رسالے کے لیے وافر اکاؤنٹ کھول دیا وہ پنڈے جواللہ نہرو کا گولن ایرہ تھا پرچے کا نام بھی اسی مناسبت سے ریڈ روز رکھا میکزین نکلتے ہی ہٹ ہو گیا تین کٹوری ضبط ہو چکی تھی مگر راجہ صاحب ایک چھوٹے سے پہاڑی ہوتیل اور کت کے ایک جنگل کے ہنوز مالک تھے فرزندے ارجمند ابرار میاں اور بابی کی نسبت ایک کلیکٹر صاحب کی دختر سے تیہ ہو گئی تھی جو چاہتے تھے کہ ریٹائر ہو کر علیگر میں سیٹل ہونے سے قبل اپنے فرض سے سبک دوش ہو دونوں جانب تیاریاں شروع ہوئیں بٹو باجی سماج سماج صدار کرتے کرتے تھک گئیں تھیں ربا صدی قبل یہ فریضہ اپنے ذمہ لیا تھا اس وقت ان کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ کہاں سے شروع کریں لیکن نہایت مخلص قوم پرس خواتین کا ایک گروہ ان کے ساتھ تھا وہ سب انواع اقسام کی اصلاحات میں جھٹی رہی تھیں وہ اہد بھی یقلق مادوم ہو گیا وہ نیک بیبیاں زیادہ تر عمر طبعی کو پہنچ کر جنت نشین اور سوارب باشی ہوئیں ان کی اولاد آدرش کے بجائے مسلحت اور مسالحت پر عمل پیرا ہوئی باجی کے شوہر اور فرزن دونوں ان کی طرح اب تک آدرش وادی تھے ایک روز وہ تین کٹوری ہاؤس سے واپس آئیں تو بہت زیادہ ملول تھی شام کو ڈنر ٹیبل پر شوہر اور بیٹی سے کہا وہ بات کرتی تھی تب بھی لگتا تھا کہ تقریر کر رہی ہیں ہماری کمیونٹی کے موجودہ حالات یوں ہی دیگر گوھوں ہیں اوپر سے کائلی بیزاری پست حمتی نے لٹیا ڈوبو دی اور جو پیسے والے ہیں ان کے یہاں وہی اللہ تلالہ ایک تو صفیہ سلطانہ کا کانونٹ اسکول دیکھ کر جان جلی بابی میاں کے بیعہ کی تیاریوں میں جو روپیہ وہ لوگ بہا رہے ہیں اس سے تو نادار عورتوں کے لئے ایک انڈسٹرل ہوم کھول سکتے تھے کمبر علی نے جواب دیا امی جان ان زوال پرستوں سے بحث فضول ہے کمبر میاں اپنی گفتگو میں جو نئی استلاحات استعمال کرتے تھے وہ بٹو باجی نے بھی سیکھ لی دیں پیدواری رشتے زوال پرستی روجت پسندی محنت کش عوام کا استحصال اقدار کی شکست و ریخت ابھی رائش نہیں ہوا تھا نا سنتی تمدن میں انسان کی تنہائی اور بے چہرگی منشی بھوانی شنکر سوختہ پرانی چال کے آدمی تھے دوسری صبح صویرے آہاتے میں استادہ اپنے پیپل والے مندر سے لوٹ کر اندر گئے اور شب گھڑی جان کے بیگم صاحب سے بات شروع کی سرکار راجہ صاحب کے مینجر کالی شرن ہمیں کل امین آباد میں ملے تھے اچھا کالی شرن نینی تال نہیں گئے ہمارا خیال تھا راجہ صاحب نے انہیں اپنے ہوتیل پر بھیج دیا ہے وہی تو کہہ رہے تھے بابی میاں کے بیعہ کے ساتھ ساتھ اگر صفیہ بٹیا کیلئے بھی تیہ ہو جائے تو وہی نینی تال لوٹ کر ہوتیل کے کمرے ومرے ان کے لئے ٹھیک کروا دیں بہانی شنکر بھئیہ رئیس زادیوں سے بدکنے لگے ہیں اچھا ذرا انہیں بلانا تو سہی سرکار بھئیہ شرپری دیوی کے ساتھ پریس گئے ہیں بٹو باجی کے کان میں گھنٹی بجی شرپری کرونا سریتا شوبہ یہ بھی تو نئی ہوا چلی ہے بہانی شنکر ہوا سی ہوا جھکڑ چل رہا ہے بیگم صاحب ہم پلہ والدین کی بیٹیاں جنلیسٹ آرٹیسٹ کلاسیکل ڈانسر انٹر کمیونل شادیاں اگر بہت اونچے طبقے میں ہو رہی تھی فرقین کے ہمرتبہ ماں باپ عموماً خاموش رہتے تھے بچوں کے نام مبہم قسم کے کبیر راہل سمیر مونا سیما یا روسی نینہ میرا زویا نٹاشا رکھے جاتے عید دیوالی بطور تحسیبی تقریبات ان کے گھروں پر منائی جاتی کمبر علی لنج کے لئے گھر آئے تو خود ہی شرپری کا ذکر چھیڑا آج شرپری بہت ہی جنجلائی ہوئی تھی کیا ہوا بیریسٹر علی نے پوچھا میع جان وہ انگلیش ڈپارٹمنٹ میں مارڈن لیٹریچر ایم ای کلاس کو پڑھاتی ہیں ان کی دو شاگردوں کی ہو گئی شادی وہ مانگ میں خوب سندور رچا کے آنے لگیں شرپری ان دنوں سارتر پڑھا رہی ہیں ان سے کہا جب تم لوگ مانگ میں اتنا سندور بھر ہوگی سارتر تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا بیریسٹر صاحب مسکرائے سندور کا سارتر سے کیا تعلق ہے میع جان سندور ہندو عورتوں کی غلامی کی نشانی ہے دقیانوسیت کا سمبول ہمارے کے ہاں کانچ کی چوڑیاں ہیدر آباد میں کالی پوتھ ساؤتھ میں منگل ستر بیٹا سوہاگینوں کے لیے تو ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے بیٹو بیگم نے کہا مرد کیوں نہیں کچھ پہنتے شادی کے بعد ناک میں سیفٹی پین ہی لٹکا لیا کریں شربری نے وہ لڑکیوں سے کہا سندور پوشٹ ڈالو ورنہ میں سارتر نہیں پڑھاؤں گی ہی ہی ہندو سوہاگن سندور پوشٹ ڈالے یہ تمہارے شربری تو دیوانی معلوم ہوتی ہے اور خود برہمن بنگالن امی جان عورتیں بیوہ ہو جائیں تو چھوڑیاں توڑ جالیں سفید کپڑے پہنیں سارے سمبل انہی کے لیے ہیں بیریسٹر صاحب شفقت سے متبسم رہے اپنی اپنی تہذیبی روایات کا احترام کرنا چاہیے اگر وہ نقصان دے نہ ہو انہوں نے کہا سندور نقصان دے نہیں ہے اسے لگا کر ایک عورت مارڈن مائنڈ کی مالک کیسے ہو سکتی ہے شیخ صاحب بہت محضوظ ہوئے کھانا ختم کر کے کوٹ چلے گئے بٹو بیگم نے بیٹے سے دریافت کیا یہ شربری کا چکر ہے کیا وہ جب نروس ہوتے تھے ذرا سا حکلانے لگتے تھے یہ ہماری کوم کومڑیڈ ہے شادی وادی کا کچھ ارادہ ہے قطعی نہیں جھککی ہے کوئی صحیح دماغ لڑکی تلاش کریں جو سرخ کانچ کی چوڑیا پہنے پر ادراز نہ کرے ضرور مگر دو شرطیں ہیں نمبر ایک عالی تعلیم یافتہ نمبر دو غریب گھرانہ نمبر تین خوبصورت شادی کے روز مانگ میں افشا چننے کی اجازت ہے اوکے مگر نکاح کے وقت ناک میں نتھ ہرگز نہ پہنے گائے بھینسو کی طرف عورتوں کی غلامی کا سمبل ماں بیٹے مل کر گھر کو سابرمتی آشم بنائے دے رہے ہیں اب ہم انوار حسین کو کیا جواب دیں بھوان شنکر کوئی ترقیب بدلاؤ بیریسٹر علی نے منشی سوختہ سے کہا اب سنیے کہ بیگم صاحبہ آج زفرپور تشریف لے جا رہی ہیں کسی غریب لڑکی کی تلاش میں یہاں کچھ کمی ہے فرماتی ہیں چیریٹی گھر سے شروع کرنی شاہیے